تو آج کا سوال ہے حضرت والا سے حضرت ہم آپ سے سمجھیں گے منصور حلاج کے مطالق کہ یہ ایک اللہ کے ولی تھے تو انہوں نے ان الحق کا نعرہ کیوں لگایا اور حضرت اس کی کیا امپلیکیشنز ہوئیں اس واقعی کی کیا حقیقت ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس نعرے کے بدلے میں سولی چڑھا دینا اور فاسی دے دینا کہ مستحق تھے وہ بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا بڑا گہرہ شوہ لے کیا ہے منصور حلاج رحمت اللہ علیہ ویلائت و معرفت کے بہت بڑے مقام پر فائز تھے اور ایسی ولایت و معرفت اللہ ان کو عطا کر رکھی تھی اور ایسے صاحب حال تھے کہ ہر ایک ان کے مقام کو سمجھ بھی نہیں پاتا تھا اس لئے امام رومی رحمت اللہ علیہ نے اور بلکہ تمام اولیاء کاملین نے بلکہ مزید کی بات یہ ہے کہ ان الحق کے نعرے نے ان کی ولایت و معرفت کا جو مقام تھا اولیاء کاملین پر وہ منکشف کیا اور اسی ان الحق کے نعرے نے عوام الناس جو تھے جو ستی ذہن کے لوگ تھے ان کی نظر میں ان کو مطمئن کر دیا قابل اعتراض بنا دیا لیکن اولیاء کاملین نے ان کے ان الحق کے نعرے کو سن کے ان کی ولایت و معرفت کو پہچانا کہ منصور حلاج کس مقام پر فائز تھے حضرت حکیمولت عمد حانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل میں تو ابن منصور تھے وہ لیکن مشہور منصور ہو گیا تو منصور حلاج کہتے ہیں تو گویا کہ منصور حلاج کو اللہ نے ولایت و معرفت کا اتنا بلند مقام اتا کر رکھا تھا کہ اولیاء کاملین نے ان کی اس بلند مقام کو سلام کیا یہاں تک امام رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان الحق کا جو نعرہ ہے یہ توازو اور تظلل اور انکساری میں ان العابت سے زیادہ اوپر ہے اچھا عجیب انہوں نے فرحی ان العابت سے بھی زیادہ اوپر ہے ان الحق کا نعرہ وہ عجیب مثال دی کہتے ہیں مثلا ایک شخص جو ہے پانی کے اندر آپ نے دوب رہا ہے پانی کا کام غرق کرنے دوبو دینا ہے اب ایک آدمی پانی میں گیا اس پر دوب رہا ہے اب وہ جب تک بول رہا ہے میں دوبا میں دوبا میں دوب گئے اس وقت تک دوبا نہیں ہے وہ کیونکہ ابھی تک وہ اپنی حسنی کو بیان کر رہا ہے میں دوب رہا ہوں یار مجھے بچاؤں میں دوب رہا ہوں کہتے ہیں جب تک وہ میں ڈوبا میں ڈوبا بول رہا ہے اس فقط تک ڈوبا نہیں ہے لیکن جب وہ اس کی سانسیں ختم ہو گئی اور پانی کے اندر ختم ہو گئی اس کا اپنا تصرف ختم ہو گیا پانی کا غرق کرنے کا تصور قائم رہ گیا اور خاموشی ہو گئی اب ڈوبا ہی ہے اور جب ڈوبا اب اظہار اس کے پاس ڈوبے کا نہیں ہے کہ میں ڈوبا جبکہ اب ڈوبا ہے اور اب کس کا اظہار ہے اس پانی کے غرق کرنے کی کیفیت اور تصروب موجود ہے کہ پانی اب حاوی ہے غالب اس کے اوپر اور وہ حقیقت میں ڈوب گیا بلکل اسی طریقے سے فرمایا جب تک بندہ آنا لابد کہتا رہتا ہے اپنی ہستی کو جانچ رہا ہے اپنی ہستی کو دیکھ رہا ہے کہ میرا وجود ہے کیونکہ میں عبد ہوں وجود واحد جس کو وعدد وجود کہتے ہیں ابھی اس کا غلبہ نہیں ہوا ابھی پورا روشن آفتاب نہیں پھیلا کہ صدارے آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں ابھی آپ کو اپنی عبدیت بھی نظر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے ابھی آپ عبدیت کی انتہا کو پہنچے نہیں ہیں فرمایا کہ جس وقت آنا لابد کا نعرہ ختم ہو کر آنا لابد قائم رہ جائے گا اب اصل میں عبدیت کی انتہا کو پہنچیں اب استغراء کے کامل ہوا ہے اب کامل طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں غرق ہو گیا یہ مقام تو فرح آنا لابد سے بھی اوپر ہے آنا لابد کے اندر اپنی ہستی کا آپ احساس دلا رہے ہیں کہ میں بندہ ہوں میں بندہ ہوں دیکھ انا الحق میں اب اس حق کیونکہ دو کیفیت ہیں ایک انا لابد ایک انا الحق تو منصور احلاج جو کہا کہ انا الحق تو گویا کہ وہ کیفیت جو آفتاب حق جو روشن ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ انا الحق جو ہے پس وہی قائم ہے انا لابد کی کیفیت نفی ہو چکی ہے تو گویا کہ بندہ کی نے اپنے وجود کی کیفیت کو بلکن نفی کر دیا اسے تو علیہ کامل نے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میں جو ہم کرتے ہیں نفی غیر کی کرتے ہیں اس نفی کی بھی نفی کرو اس نفی کی بھی نفی کا مطلب یہ آپ اس نفی کو بھی نہ سمجھے کہ کوئی نفی ہے کیونکہ اس کا مطلب پھر بھی آپ کچھ نہ کچھ ہے اس غرار کے کامل نہیں ہے بلکل اسی طریقے سے فرمایا امام رومی نے کہ انالحق جو منصور نے کہا ہے یہ تو انالعبد سے بھی اوپر ہے کیونکہ آپ اس نے انالعبد والے تصرف کی نفی کر کے انالحق کے صور کی نفی قائم رکھی کیوں ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انالحق کا علام ہو رہا تھا ان کی طرف سے انالعبد کا ہو رہا ہے اب یہ راز و نیاز جب ہو رہے ہیں اب یہاں تک کہ اتنا استغراق ان کو کامل ہوا انالحق کا آفتاب ایسا ان پر روشن ہوا یہ اپنی انالعبد کی کیفیت ان کی ڈیزال ہو گئی ختم ہو گئی اب وہ جو محبوب کی زبان سے الفاظ سن رہے تھے وہ اس زبان سے کہنا شروع کر دیا انالعبد ان کو محبوب کی الفاظ بھی لطف آنے لگا سننے والوں نے سمجھا کہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں انالعبد حالکہ یہ تو اس محبوب کی زبان سے جو کلمہ نکلا اسی کلمے کو دورا دورا کے اس محبت کا لطف لے رہے تھے تو یہ عشق کی انتیاب کو پہنچے ہوئے تھے جو ستی نظر کے لوگ اس کو پہچان نہیں سکے یہ ہے لہٰذا وہ بالکل مستحق نہیں تھے پھانسی کے لیکن بات ہوئے ہے کہ شریعت ظاہری امور کو دیکھتی ہے ظاہری حال ایسی ہوئی اور پھر امام رومی نے تو اشارہ کیا کہ اصل میں جہاں عدعوت آ جائے وہ عدعوت کا رہتی وہ جو دعوت عشق دے رہتے انالحق کہہ کے یہ دعوت عشق کو کون سنیں اس لئے کے سامنے تو عدعوت ہے جہاں جو وہ خاص سادشی جو وزراء تھے اس بادشاہ کے دربار میں اس سادشی وزراء کی عدعوت کی وجہ سے ان کی انالحق کی دعوت جو ہے وہ پیچھے رہ گی اور وہ عدعوت ظاہر ہوئی اور نتیجہ کہ ان کے استغارہ کے کامل کو نہ سمجھا اور ان کو پھانسی پہ جڑا دی لیکن اولیاء کاملین میں آج تک کسے نہیں مانا کہ وہ اس لئے مستقی تھے کیونکہ انہوں نے ان کے انالحق کے نعرے کو سنن کے سمجھ دیا کہ یہ جس مقام پہ پہنچے وہ ہم ہی جانتے ہیں ہم ہی جانتے ہیں کیوں اس لئے کہ امام رومی فرماتے ہیں کہ اصل میں بعض وہ اولیاء کاملین جو حالت تمکین پر قائم ہیں وہ ایک خاص تسکین اور تمکین کے اوپر قائم ہوتے ہیں اور وہ مقام قال پر ہوتے ہیں دوسرے وہ ہوتے ہیں جو حالت تمکین پر نہیں ہیں وہ ایک خاص حالت تمکین پر نہیں ہیں بلکہ ان کا حال بدلتا رہتا ہے حال ان کا بدلتا رہتا ہے وہ اور ان کو جہے منصور حالات جو ہے یہ دوسرے طبقے میں سے ہیں کہ یہ صاحبِ حال ہے صاحبِ قال نہیں ہے اور صاحبِ حال جو ہوتا ہے وہ کبھی عشق و محبت میں مست ہو کر ایک کیفیت میں کبھی دوسری کیفیت میں تو کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں انہی کیفیات میں سے ایک کیفیت یہ ظاہر ہوئی کہ انہیں محبوب کی زبان سے انالحق سنا اس انالحق کے نعرے کو اتنا ان کو لطف آیا کہ محبوب کے کئے الفاظ کو دور آ رہے ہیں اس سے خدا نہ خواست اور خود خدای کا دعویٰ نہیں تھا تب ہی تو ایک شخص کو خواب کے اندر خواب کے اندر جو ہے وہ زیارت ہوئی اور سوال کیا کہ اے رب زجلال آپ نے منصور کی بخشش کر دی ہاں بخشش کر دی پھر آپ نے اس کی بخشش کیسے کر دی اس نے بھی تو انالحق کا نعرہ لگایا فیرون نے بھی انالحق کا نعرہ لگایا یعنی اس نے بھی کہا انہ رب کو ملارہ تو اس کی بخشش ہوگی وہ پکڑا گیا کیوں تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اصل میں اس نے مجھے گرانے کے لیے انہ رب کو ملارہ کا نعرہ لگایا تھا اور اس نے مجھے اونچا بلند کرنے کے لیے انہ الحق کا نعرہ لگایا تو اس لیے وہ اس کے بخشش کا مستحق ہے اس لیے منصور حلاج کے جو نعرہ تھا یہ ولایت المعات کی ایسی گہرائی ہے جو عام ستی نظر وہاں تک پہنچ نہیں سکتی لہذا اس کو متعون کرنا اس کی قطن اجازت نہیں ہے باقی ظاہر شریعت کی ویسے جس کی بنیاد میں نے بتا دیا کہ جہاں عداوت ہو ماں عداوت ہے کیا کام کرے گی لہذا انہیں شہادت کا وہ مقام پایا ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے جو جبای جبای قلتا ہے موسیقی 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 موسیقی